ایم ٹی وی اور اسے کہیں کہ یہ نوٹ اپنے پاس واپس رکھ لیں اور اس کے برابر مجھے سونا دے دیں تو آپ صرف اب 20% نوٹ ہی قابل استعمال ہوں گے باقی 80% نوٹوں کی قیمت 13 رپے فی کے لوگ ہوگی یعنی کہ ردی کے کاغذ کے برابر دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی مہنگائی مہنگائی کیا ہے مہنگائی بڑھنے کی شرعہ جسے انفلیشن یا افرات زر کہتے ہیں اس کا کنسپٹ صرف سو سال پرانا ہے ایک مرگی کی قیمت فیرون کے دور میں بھی دو دیرہم تھی جو کہ انیسی صدی کے آخر تک یعنی کہ ریسنلی سو سال پہلے دو دیرہم ہی تھی اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت دو دیرہم ہی بنتی ہے مطلب صفح انفلیشن پچھلے صرف سو سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گناہ گر چکی ہے انفلیشن کیا ہے انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو کہ امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ پیپر کرنسی ہے اور اس پر دیا جانے والا سود ہے جب ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں تو دراصل ڈالرز ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے بلکہ امریکہ میں کسی بینک میں مجود ہے ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹرز کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ میں سے بھی ڈالرز منتقل نہیں ہوتے جسٹ الفاظ یا ہنسوں کا ہیر پھر ہوتا ہے آج تک دنیا میں صرف ڈالرز کا تین فیصد ہی چھاپا گیا ہے باقی ستانویں فیصد ڈالرز صرف کمپیوٹرز کی ہارڈسک میں سے ناظرین آئی ایم ایف کے چارٹرے میں یہ بات درج ہے کہ کوئی بھی ملک سونے اور چاندے کے سکے جاری نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو کرزہ نہیں دیں گے امریکہ سمیں دنیا میں کتنے ہی سربراہ ہیں جو کہ اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندے کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی تھی ناظرین اس ملک کی حکومت وزیر خزانہ اور سیکرٹری فنائنس آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی آئی ایم ایف کرزہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پرائیوٹ ایڈیشن کی رکھتا ہے اور اس کے بعد کرزہ دیا جاتا ہے کبھی غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے سعودی عرب اور ایران میں تمام جتنے بھی پٹرول برامت کرنے والے ملک ہیں اس بات کے پابند ہیں کہ پٹرول صرف ڈالر کے بدلے ہی بیچا جائے گا نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں ناظرین انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کبھی بے وکوف نہیں بنایا جا سکا جتنا کہ آج کے دور میں انسان بے وکوف بن چکا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فراؤڈ ہے آپ اس بارے میں کیا خیار رکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا مزید انفیومیٹر ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں آئی ایم ٹی